بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعالیم و تربیت ناظرین اکرام ہم اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ کی بات کرتے ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر موجود رویوں کی بات کرتے ہیں یہ وہ رویے جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ تلاوت کی یہ آیت آپ کو آپ کے رویوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں آپ کو آپ کو ایک چیز کے بارے میں انٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ مرد ہو یا خواتین ہو آپ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ رویے نارمل دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ ایک دوسرے کو کس طریقے سے برا بھلا بھی کہتے ہیں اور پرانے پاک میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کو برا نہ کہے ہو سکتا ہے کہ یہ مرد آپ سے اچھا ہو اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت دوسری عورت کو برا نہ کہے نہ ہی وہ برے القابات سے نوازے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ بِسَلْ اسمِ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ اور یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو برے القابات بری چیزوں کے ساتھ تشبیح کرنا یا کسی برے قول کے ساتھ نوازتے ہیں جیسے ایک اور آیت کریمہ ہے آپ یہ کہا کہہ دیا گیا ہے کہ برے القابات یا بری باتوں سے پرہیز کریں آج کا جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ یہی رہے گا کہ ہمارے یہ جو رویے ہیں خاص طور پر ہم اپنے ووکنگ انوائرمنٹ کے اندر ہوں اپنے گھروں کے اندر ہوں ہمارے رشتوں کی بات ہو ہمارے دوست احباب کی بات ہو کسی بھی ایک کمیونٹی کا حصہ ہو اگر ہم سیگمنٹائز کر سکے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک تو ہر جگہ پر ہمیں یہی رویے دیکھنے کو ملتے ہیں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بری القابات سے بھی نواز رہے ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ وہ کہتے ہیں کہ چینل گویا یا گوسپس جو ہے وہ خاص طور پر خواتین کرتی ہیں لیکن مرد بھی اب اس چیز کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں اب ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے قابو کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو کس طریقے سے ہم ایک احسن انداز میں اس کی پرڈکٹیو ڈیولپمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے کس طریقے سے یہ تمام چیزیں چلتی ہیں اور عام سوسائٹی یہ کیا کہتی ہے اس تمام صورتحال کے اوپر آج میں گفتگو کروں گا اور میرے ساتھ موجود ہے محمد احسن اللہ خانی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ایڈکیشنیس تھے اور اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکر ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں سوسائٹی کو پر بڑی باریک نظر ہے ینگ ہے اور ینگ مائنڈز کو اس لیے میں بلاتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ینگ مائنڈز ہے آپ ہی کی ایج گروپ کا حصہ ہے اور یہ کس طریقے سے کتنی پرڈکٹیو گفتگو کرتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے صرف گفتگو نہیں کرتے اپنی جو زندگی ہے جو ایک چل لائف ہے اس کے اندر بھی وہ اس پرڈکٹیویٹی کو انوارمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چیزیں اپنے اندر وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پروگرام میں خوشحام دیت کرتے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ احسن آپ آئے اور دوبارہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور اس چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے بڑے جترے بھی ہمارے بزرگان ہیں ہم اسے اکثر بات کرتے ہیں تو ہمیں اسی طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے برے القابات سے ایک دوسرے کو نہیں نوازنا ہے بری بات نہیں کہنی ہے یا وہ کہتے ہیں ہمارے جو توری سے اگر میں اس کو انگلیش کی اگر کراسپلیشن کرنے کیا بولنگ نہیں کرنی ہے بولنگ نہیں کرنی ہے ہم اپنی سوسائٹی کی بات کر لیں گلی محلے کی بات کر لیں گھروں کی بات کر لیں نہ صرف مردوں کی بات کریں خواتین کی بات کریں اسی طریقے سے بزاروں میں دیکھ لیں کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے نام رکھ کے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے نام بھی گاڑے جاتے ہیں اور پھر کس طریقے سے آپ کی ورکنگ پلیس جو ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کا جہاں پر آپ جوبز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کا ڈیکورم ہوتا ہے اس ڈیکورم کو ہم کس طریقے سے خراب کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے آپ مجھے اس کے اوپر مکمل ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تو مکمل آپ کا جو انیلیسیز ہے وہاں میں ریکوائرڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کرو ردود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر سب سے پہلے تو تھینکیو آپ نے پھر سے مدوق کیا اور جن انکاواس آپ نے مجھے پکارا تھینکیو سو مچ اچھا میں ایک کلیر کرنا چاہا رہا ہوں لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک بات کی دی تو اسے ایک تاثر کلیر کر دوں ایک بات ہم پرٹیکولر ایک انسیڈنٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو تاثر یہ گیا کہ ہم ایمٹی نیشن اور قوم کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ تاثر کیا ہم جس طرح کی فیڈبیکس آئی تو میں کہہ میں کلیر کر دوں یہ بات کہ ایک مقصوص پہ رہا ہے ہمیں ایک مقصوص ایک عمل ہوا تھا جس کی مضمت کرنا لازم و ملزوم تھی غم و غصہ تھا ہمارا وہ کرنا لازم ہے بتاتا چلو کہ اقبال کے شہر کے مزدہ کی زرنمو مٹی تو بڑی زرخے سے ساکھی الحمدللہ ہم وہی قوم ہیں جس نے دنیا کا سب سے بڑا ایک ایمبولنس کا ایدی سرویس بنائی ہے وہ قوم ہیں جس نے اکھوٹ جیسا ادارہ بنایا ہے جو آسان اس پہ کرزیں دے رہا ہوتا ہے بلا سود دکٹر ساکیب کی بات کر رہے ہیں اب دنیا میں اس موڈل کو اپلائی کر رہا ہے الحمدللہ ہم لوگ بھئی ہیں جو سیلانی جنہوں نے سیلانی بنایا ہم بھئی ہیں مولانا بشیر پارو کی جیسی بنایا ہم نے الحمدللہ ہم وہی قوم ہیں اس نے عالمگیر بنایا دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ سب سے زیادہ ہم آگے بھڑچر کے حصہ لہتے ہیں بلوٹی کے ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ آپ دوسرے لوگ چلیے میں اس کے اندر میں کچھ وضاحت تو نہیں ہے دیکھیں کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ربھائیوں کے اوپر اور یہ ہمارا برا ربھائیہ ہی ہے جس کی وجہ سے ایک بیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے کیپٹ ان مائنڈ اور تھالی کے تمام وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر موجود تمام کے تمام برتن ایک جیسے نہیں ہوتی چائے کے کپ کی ایک الگ سائز ہوتی ہے اور کافی کے کپ کی الگ سائز ہوتی ہے آپ کے چاول کھانے کے لیے الگ پلیٹ ہوگی اور آپ کا سالن کھانے کے لیے الگ پلیٹ ہوگی تو اگر بینگ جب ہم لارجر سپیکٹرم کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے یہ اپنے بضاحت دے رہے تھے مجھے لیکن میں آپ کو یہ بضاحت کر دوں کہ جو اس چیز کو ایڈنٹیفائی یا مس لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کوئی ایمٹی نیشن یا ایمٹی سیکٹ یا ایمٹی کسی بھی چیز کی ایمٹی اگر ہم بات کریں ایسا کچھ نہیں ہے ہم ایمٹی نیشن ایمٹی نیشن ایمٹی نیشن ایمٹی نیشن پردکٹیو دیولپمنٹ پاکستانی سوسائیٹی ہم اپنے معاشرے کو اپنے رویوں کو اپنی سکافت کو اپنے کلچر کو اپنی تہذیب کو اپنے تمدن کو ہم بھول آئے ہیں اور یہ ہماری بات کریں ہماری سٹنگ آل دس پرٹیکولر چیہ ایمٹی پاسل یہ میری ریسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ ہم اسرائی کی چیزیں کو ہائلائٹ بھی کریں اور جو یہاں پر چیزیں غلط کریں ان کی نیشان دہی کرنا ہماری زمہ داری ہے اور یہ میرے اپنا فرز منسو بھی سمجھتا ہوں فرز منسو بھی اور فرز این سمجھتا ہوں جی پلیس بہت خب سوط آپ نے اچھے میں وزارتی کرنا تھا میں اسے بتا رہا تھا کہ معاشرے میں اچھائی اور بڑائی ہوتی ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر معاشرے میں ایسا ہے تو پرٹیکلر انسیڈنٹ ہے اس لئے ہم بات کر رہے تھے صاحب وہ تو قرآن پاک کی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ حق اور باطل اکٹھا چلے گا اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا تو میرے خیال ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ لے کر چلیں گے پریشانی کی بات نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ضروری ہے کہ ہم اگر نیجیٹیب بات کرنے تو بات بھی کر لیں اس سے بیلنس رہ جاتا ہے اس لیے میں نے اس بات کو کرنا لازم سمجھا اچھا اپنے بات اپنے شروع پرگرام کے سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ تلاوت کی اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک دوسرے کو بڑے الکابات سے نہ لیں اس کا پسے منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تو جو غریب تھے جو حضرت بلال ہے حضرت عمار بن یاسر ہیں اور اس طرح دوسرے جو غریب صحابی اصحاب تھے ہمارے ان کی لوگ مذاک اڑاتی تھے اور دوسرے طریقے سے تو اس اس پہ اس پہرائے پہ آیا نازل بھی کہ ایک دوسرے کو بڑا ناک ہے لائیس خر قوم میں ایک دوسرے کو بڑا ناک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی میں آپ سے سے آگے ہیں بلکل اور تم میں بہتر ہوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہوں 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 بے شک تم میں بہتر ہوئی ہے تو جو اب آپ نے جو کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ عام ہے کہ ہم بلنگ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بڑا بلا کہتے ہیں اچھا مسئلہ یہ کہ اس میں معاشرے کی پوری زمیداری ہے ماشرے پہ نہیں ڈالیں گے وجہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا بھی یہ سا ہوا ہمیں کو بتانے والا ہمیں کو بتانے والا ہی نہیں ہے جب کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں جب بچھا ہے چھوڑا آپ نے کہ گھر میں رشنیدار آئیں گے جیسے رشنیدار جائیں گے ماں باپ بچے کے سامنے اس کی بڑا ہی کر رہوں گے کسی شادی میں جائیں گے شادی سائیں گے اس پر بڑا ہی کر رہوں گے سکول میں جائیں گے تو اس کو میں ایک تیچر بڑا ہی کر رہوں گے ایک دوسرے کی اس طرح ہوتا ہے آپ محلے میں جائیں گے کہ محلے والے بڑا ہی کر رہے ہیں جیسے ہمارا بڑا بڑا ہی اسی طرح اب جب بچہ ساری چیزیں یہ دیکھے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ پوزیٹیو چیزیں اس کے اندر کیسے آئیں گے جب ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے جب ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے تو ہمیں اسی طرح کی پروڈکشن ہوگی اسی طرح کی پروڈکٹیو ڈی بڑھے گی ہماری نگیٹیو اس پہ ہے تو ہمیں جب کوئی بتانے والا نہیں ہے سمجھانے والا نہیں ہے تو اب معاشرے میں جب لوگ بچے سے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اسی طرح ہو رہے ہیں اب جب شروع سے بڑا ہی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی ہو رہی ہے بڑا ہی بڑا ہی تو وہ ذہن میں ان کے وہی مائن سیٹ بن رہا ہے ذہنی ایک کیا کہتے ہیں جب بڑا ہے تو پہ رویہ ہمارا ہی ہوگا ہم سب خوش ہونا چاہتے ہیں آپ کو خوش رہنا چاہتے ہیں آپ دے گئے جس کو دے گے پیسہ کیوں کمہ رہا ہے بندہ پیسہ کیوں کمہ رہا ہے خوش رہنے کے لئے سیئے ڈیولوپمنٹ بندہ کیوں چاہ رہا ہے خوش رہنے کے لئے سیئے علم حاصل کیوں کر رہا ہے خوش رہنے کے لئے ہر چیز میں خوشی ہوتی ہے خوشی ہے لیکن خوشی ہم جتنا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہم سے دور بھاگ رہے ہم اس کی کیا باجہ اس کی اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم معاشرے میں چیزیں دینے کے بجائے چھیننا چاہتے ہیں ہم چیزیں دینے کے بجائے ایک آہ انٹرسنگ بات ہے کہ میتھو رکرد ایک شخص ہے اس دنیا میں سائنٹیفکلی وہ دنیا کا سب سے خوشترین انسان ڈکلیرد ہے اس کے باقیدہ سے ٹیسٹ ہوئے بہت سارے اور اسے ٹیسٹ ہو کے جب اس کے ٹیسٹ دیکھے گئ تو سائنٹیس بہ بڑے حیران ہوئے دکٹرز بہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کی جو نیگیٹیف سیلز ہیں وہ مر چکے تھے جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی تو اسہ کیا کرتا ہے کہ تیرے نیگیٹیف سیلز مر چکے تو اتنا خوش ہے مطلب آپ سوچے نیگیٹیف سیلز مر چکے مطلب وہ نا خوش رے ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا خوش نہیں دے سکتا ٹھیک ہے کتنی بڑی نحمت اسے اس نے ایرس کیا کہ میں جب بھی میرے پر کچھ چیز آت کیا ہے میں خود نہیں رکھتا میں دوسروں کو دیرے جب میں دوسروں کو دیتا ہوں تو میرے پوزیٹیف سیلز ایٹو جاتے ہیں پیسی کیا سائنٹیس نتیجہ پوچھا ہے جو چیز ہمار پا آتی ہے اگر ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو ہمارے پوزیٹیف سیلز ایکٹیو جاتے ہیں اسی کہ برکس ہم چیزیں چھنے کی کوشش کرتے ہیں اب چیزیں نہیں ہے کوئی فیزیکل چیز ہو ہم کسی کی خوشی بھی چھننے کی کوشش کرتے ہیں ہم چاہتے کہ نعمت اس سے چھ خوشی چھنجا ہے. فلا کو یہ گھر کیوں مل گیا فلا کو یہ گاڑی کیوں مل گئی فلا کو یہ جاوب کیوں مل گئی سوسائیٹی سے یہ رویہ ہے. بلکل بلکل یہی رویہ اور اسی رویہ کو ہم جو ہے آٹ ڈسکس کریں. اب بتائیں جب یہ رویہ ہوگا تو ہم خوش کے سے رہیں گے کیونکہ ہمارے نیگیٹیو سیل ایکٹیو جاتے ہیں جب ہم کسی کے خلاف کچھ بڑا سوچتے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی محمد اس سے چھنجا ہے چیزیں چھنجا اور مجھے مل جائے تو ہمارے نیگیٹیو سیل ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب نیگیٹیو سیل ہمارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم خوش کے سے رہ سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں جب ہم خوش ہی نہیں دے سکتے ہیں تو پروڈکٹویٹی کے سے آئی ہے بلکل سی اب آپ حدیث دیکھیں آپ سسنم نے کیا فرمایا آپ سسنم نے فرمایا کہ جو اپنے لئے پسند کرو گا یا اپنے محمد بھائی کے لئے پسند کرو اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو اپنے لئے پسند کرو وہ اسی طرح محمد بھائی کے لئے پسند کرو وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو کوئی فیزیکل چیز ہو میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نام نہ بگاڑے میری کوئی بڑا ہی نہ کرے مجھ سے کوئی حسد نہ کرے مجھ سے کوئی جلے نہ تو میں آپ کے لئے بھی یہ پرسند کروں گا کہ آپ کی بھی کوئی بڑا نگا ہے جب میں یہ آپ کے لئے پرسند کروں گا تو میں آپ کی نہ بڑائی کروں گا نہ سنوں گا نہ کرنے دوں گا لیکن معاشرے میں یہ رویہ چونکہ ہم بہت زیادہ نیگٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں میں نہیں سن قوم ایک بیگار کی طرف جی اور چاہتے ہم خوش بھی ہوں چاہتے کہ ہم پیس میں بھی آ جائے امن بھی آ جائے انٹر انر پیس ہمیں حاصل ہو جائے سوال پیدا یہ ہوتا اب اگر ہمیں چائی بنانی ہوت چائی بنانے کے لواز بات چاہیے نا پانی چاہیے پتی چاہیے دودھ چاہیے چینی چاہیے لواز بات چاہیے نا اب جو سارے لواز بات ہوں گے تب ہی آپ کو چاہی ملے گی نا جب سے پانی ہوگا تو چاہی ملے گے ہی آپ کو تو چاہے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ہم ساہے لمازبات کو اپلائی کرتے ہیں تو خوش رہنے کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے پوزیٹیوٹی کی طرف کرنے کے لیے ہم وہ لمازبات کیوں نہیں لاتے جو لمازبات لازم و ملزوم ہے جس کی نیڈ ہے اب مسئلہ یہ کہ نیڈ ہے وہ بتا دا کون آپ کے جو آپ سے مرات ہمارے یہ بڑھے وہ تو الجیم ہیں جگڑوں میں لڑائیوں میں فسادوں میں ممبر سے لے کے قومی اسمبلی سے لے کے سینٹ سے لے کے سیاسی جلسوں سے لے کے ایون کے حتہ کے ہمارے بزرگوں سے لے کے وہ بھی ان چکڑوں میں پرے رہے ہیں دعوت میں نہیں بلایا مجھے دعوت میں نہیں بلایا اچھا دعوت میں بلا لیا عزت نہیں دی عزت ان کے اب اقول عزت نہیں دی مجھے یہاں نہیں بیٹھایا مطلب اتنے ایگویسٹی ٹھم ہو چکے ہیں اتنے ایگویسٹی ہو چکے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم دوسروں سے ناراض ہو جائیں اب ہم جب دوسروں سے ناراض ہو جائیں گے تو خوش خیصے رہیں گے ہم تو خود اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں اب معاشرے کے اس روئیے کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ نیڈ ہے اور یہ میرے خیال سے ایک دو پروگرام کی بات نہیں ہے اس کو سالوں لگ جائیں گے لیکن انشاءاللہ آپ اور ہم جیسے اور لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے حصے کے تو شما چلاتے ہیں سر کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ نار نمرود میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے ایک ہلکا سا قطرہ جو گرایا تھا ایک چھوٹا سا قطرہ جو پانی کا گرایا تھا وہ آگ بجھانے کے لیے اور پھر کوشش تو اس نے یہی کی تھی کہ میں اوپر سے ایک ڈاپ اوپ وارٹر جو ہے وہ میں کر سکوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی حصے کا جو بن پڑتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے احسن صاحب کو چنا ہے اور میرے بہت سارے دوست جو آتے ہیں پروگرام میں خاص طور پر تعلیم تربیت کے پلائٹ فارم پر ان کو اللہ میانے کسی چیز کے لیے چون لیا ہے اور وہ اگر آ رہے ہیں یہاں پر سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے معاشقے کے اندر اپنا مصبت پہلو اجاگر کرنے کے لیے تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی ان کابشوں کو ہمیں قابل صد لائق تحسین سمجھنا چاہیے پروگرام میں اجھے ایک وقفہ شامل کرنا ہے وقفے کے بعد آئیں گے اور اس نہایت خوبصورت گفتگو کو اپنے نہایت خوبصورت مہمان کے ساتھ جاری رکھیں گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیگ میرے ساتھ موجود ہے میرے بہت خوبصورت دوست بہت پیارے دوست محمد احسن اللہ خانی صاحب احسن جس انداز سے ہم لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو جیسے آپ نے بہت ایسی چیز کو ہائلائٹ کیا یہ ہماری معاشرے میں ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے کہ شادی میں نہیں بلایا بلایا تو پھر ایسی جگہ پر بٹھا دیا پچھلی والی رو میں بٹھا دیا اگلی والی رو میں بٹھا دیا اور کھانا کھلایا تو میرے کھانے میں یہ نہیں تھا مجھے یہ نہیں ملا مجھے پلیٹ چھوٹی دی یہ ایسے روائیے ہیں جو کہ ٹاغ ہو چکے ہیں دوسرے شخص کے ساتھ ٹاغ ہو چکے ہیں اور ہر دوسرا شخص جو میرے یقیناً اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوگا وہ یقیناً اگر اس کو انیلائز کرنے لگے تو اگر آپ کو آپ چار دوست چلے جائیں کسی آؤٹنگ پر چلے جائیں جیسے مجھے بڑا شوق تھا کسی دور میں تھرلنگ کا ایڈوینچر کا دوستوں کے ساتھ بائک پر نکل گئے تو اس کے اندر چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں یار مجھے پیچھے رکھا یار مجھے آگے نہیں رکھا آفیس کے اندر بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں مجھے میرا سامنے نہیں آیا نام مجھے اچھے سے ہائلائٹ نہیں کیا گیا یا کسی پیزنٹیشن کی بات ہو رہی یہ تو پیزنٹیشن میں کسی کا نام بھول گیا ہے تو اس میں بھی یہی چیز صرف یہ جو اگوئیزم کا جو آپ نے بات کی اتنا اگوئیسٹ ہم کیوں ہو چکے ہیں دیکھیں یہ سب جو ہے وہ ایک چیز احساس محروم احساس محروم احساس محرومی کب جنم لیتا ہے جب آپ خود اپنے ذہن میں خیال تصور لاتے یہ بچپن سے ہو رہا ہوتا ہے بچپن سے ہو رہا تھا کہ خاندان والے میری عزت نہیں کرتے فلاہ مجھے محبت نہیں کرتا فلاہ مجھے ریسپیکٹ نہیں دیتا اب جب آپ بڑے ہو رہے جیسے بلنگ کی آپ نے بات کی اب بلنگ بھی ہو رہی ہے سکول میں بلنگ بھی ہو رہی ہے محلے میں بلنگ ہو رہی ہے اچھا گھر والے بھی کرتے ہیں سب سے احساس گھر والے کرتے ہیں میرے پاس جب کیسی ذاتیں آپ یقین نہیں کریں جب میں بات کرتا ہوں ان سے رپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں جب ان سے میں بات کروں تو مور دین ایٹی پرسنٹ جو رپریشن کے لوگ ہیں مریض ہیں وہ بیچاریں ان کے گھر کی وجہ سے ہی ہیں ان کے گھر کے بڑے ہیں ان کے خالہ ہیں ان کے چچا ان کے ماموں ان کے تایا اگر یہی رشتے جو ہے نا وہ ان کو بلنگ کر رہے تھے ایس ایس ای فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا فلاں کا بیٹا ہمیں دوسروں کے فرم میں گو ساتا ہے دوسروں کے فرم میں گو ساتا ہے یعنی سلمان جو ہے وہ سلمان ہے احسن لاخانی نہیں ہے اس کی اپنی زندگی ہے اس کے اپنی لائف ہے اس کا اپنا ایک فرم ہے برسلی جو ہے وہ دولت بھی کمائی شہرت بھی کمائی لیکن تیتیس سال کی عمر میں مر گیا اگر میں کہوں کہ مجھ برسلی کیسا بننا ہے یا میں آپ سے ایک چوئیس دوں کہ آپ کو میں دو چوئیس دینا ہوں گمنام زندگی جو اسی سال کے حشاش بشاش سیٹمن زندگی ہوگی لیکن آپ کا نام نہیں ہوگا آپ نورمل زندگی ہو جارے گا آپ کوتی چوز کریں گے میں نورمل زندگی کو چوز کروں گا چوز کریں گے کیوں ہر شخص کا ایک فرم برگ ہے ہم کی چیز کو سمجھتے نہیں کہ ہر بندے کے سر اس سے بڑی اگزامپل الیکزانڈر دی گریٹ ہاں تھرٹی تری یارز و ایج یس ان ہی ڈائٹ یہ ڈائٹ اور پوری دنیا وہ فتح کر کے جا رہا ہے اور وہ فتح کی ہوئے بریعظم کے اندر بھی داخل نہیں ہو سگا خالی ہاتھ خالی ہاتھ اصل وہ مسئلہ ہے کہ سوسائیٹی میں اتنا بگاڑ ہے لالچ حسد ہمیں یہ بھی مل جائے ہمیں وہ بھی مل جائے ہمیں یہ بھی مل جائے ملتا کچھ نہیں اگر ہم یہ سمجھ لیں ایک چیز ایک چیز اگر ہم سمجھ لیں بہت خوبصد بات ہے اور کوشش کریں کہ اس ٹائم فرم میں اپنے کو بہتر کریں دوسروں سے میں کیوں اپنا مقابلہ کروں بھائی میں اپنے آپ سے بہتر کروں ہر گزرنے والا دن آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے ہم اپنی کوشش کریں ہم پڑھائی کریں محنت کریں علم حاصل کریں جدو جہت کریں اور اس پروسس کو انجوائے کریں بڑن نہیں کریں انجوائے کریں آپ اور میں نے کام تو کرنا ہی ہے زندگی ہے دنیا ہمیں ہے تو کام کر پہ آئیے کام تو کرنا ہے اب جب کام کرنا ہے تو اس کو بیڈن کیوں لیں لوگ اس کو بیڈن لے گئے یقین ہے آپ کے کلیگز بھی ہوں گے جاننے والے بھی ہوں گے جو کام کولے کے اتنی تینشن میں ہوتے ہوں گے کام 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 انہوں نے اپنے لیے چیزیں خود ہی کمپلیکس کی ہوتی ہے کام کام کرنے سے کام آسان ہو جائے اس پروسس کو انجوائے کریں یہ لائف ہے یہ جو وقت گزر رہے نا صرف یہی وقت ہے اس سے پہلے کوئی وقت تھا اس کے بعد کوئی وقت آرہا جو گزر گیا وہ آنی سکتا جو آئے گا وہ میں پتا نہیں وہ ہمیں پتا نہیں ہو سکتا ہے میں یہاں سے نکلو مر جاؤں تو میں اس مومنٹ کو سلمان بھائے کے ساتھ چائے کو کیوں انجوائے نہ کروں اس ڈسکشن کو کیوں میں انجوائے کروں اس کو رگارڈ کیوں نہ کروں ہماری اپنی ایک لائف لیکن مسئلہ ہی دوسرے لوگ ہمارے مسئلہ تُو نے یہ نہیں کیا تُو نے وہ نہیں کیا شاہدی کیوں نہیں کی شاہدی ہو گئی تو بچے کیوں نہیں ہو رہے بچے ہو گئے تو کالا ہے گھوڑا ہے سہتمندی ہے کمزور ہے اماسرے میں اتنی نگریٹیوٹی آپ کو لوگ دیں گے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ایک بندہ خود دپریشن میں رہے گا اس کے لیے میں نے کچھ دن پہلے لکھا بھی تھا جب خود خوشی کر لی تھی کراچی میں دو تین لوگوں نے تو میں نے کہا تھا خدا کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کو بڑا 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 بولنا چھوڑ دیں بھلے اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں بھلے سامنے بچ ہو سکتا ہے پوجا کرنے والے کی عقیدت سچی ہے سامنے تو بچ ہو سکتا ہے پوجا کرنے والے کی عقیدت سچی ہے بھلے میں ایسے سپیکر جھوٹ بول سکتا ہوں نوٹنگ ہی کر رہا ہوں ٹرامے باز ہی کر رہا ہوں لیکن سننے والے کی عقیدت سچی ہے ہو سکتا ہے میری کی ایک بات کوئی ایک چیز اس کو دل پہ لگ جا اس کی زندگی بدل جا اور اس کی زندگی کا ایک سہارا بن جا ایک دیا روشن ہو جا ہمیں بھی کسی ایک ایسے شخص نے کہا تھا کہ تم یہ کرو اور ہماری زندگی بدل جا ہماری پوری ایک ہوتا ہے ہم بھی اسی طرح تھے اسی طرح لوگوں کی ملاگ گڑھائے کرتے تھے لوگوں کی بڑا بلا بولا کرتے تھے کسی ایک شخص نے آیا انگلی پکڑی انگلی دھامی اور کہا کہ یہ رست ہے ہم بھی تو یہ کرنا ہے کسی ایک اندھیرے میں دیا جلا رہے ہیں اگر این کی شما روشن کر رہے ہیں موٹیویشن کے تھروں اپنے ایکسپیرینسز کے تھروں اپنے لائف ایکسپیرینسز کے تھروں جو آپ کو زندگی میں آپ نے ٹھوکریں کھائیں ہیں اور وہ ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی انسان اپنے ایکسپیرینسز کرتا ہے اس کے بغیر انسان ایکسپیرینسز کر یہ نہیں سکتا ہے اور اس کے بغیر انسان کسی کو تیچ بھی نہیں کر سکتا بہت خوبصورت بات کی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو شخص آپ کو بتا رہا ہے وہ اپنا ایکسپیرینسز بتا رہا ہے کہتا ہے نا کہ اکل مند وہ ہیں جو ٹھوکر کھا گے بلکل ایسا ہی ہے لیکن سیانا کون ہے سیانا کون ہے دوسرے بھی ٹوکر کھاتے ہیں دیکھیں اور وہ سمجھ جائے اسے سمجھ جائے یہ مسئلہ ہے بہت خمسر ہے ماشر کہ یہ رویہ ہم نے چینج کرنے کی گوششت کی اور لوگوں کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کی پلیٹ فرم کے آپ کو بھی خراجی تحسیم پیش کرنا چاہیے کہ اس طرح کی موضوع جو آج کل چینج انٹرٹینمنٹ کی طرف بڑے ہوئے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے سر ہر انسان کو وہ میں نے جیسے ارض کیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے کام کے لیے چوز کیا ہے بکل جا الحق و عزاق الباطل میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں ہر انسان اپنی اپنی لائپ فریم کے اندر اپنی زندگی کے فریم کے اندر اللہ رب العزت نے چون چون کر بتا دیا کہ تُنہیں یہ کام کرنا ہے تُنہیں یہ کام کرنا ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے اور میرا یہ بندہ یہ کام کرے گا اور کامیاب کون ہوگا اس میں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ صرف اور صرف کامیاب اور کامل مومن وہی ہے جو پرہیزگار ہے جو تقویے والا ہے جو کہ برائیوں سے روکتا ہے اور نیکیوں کی تلقین کرتا ہے تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں باقی تو جو لکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں منکر اور نکیر یہ لکھ رہے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی انجام دی لیے اصل میں شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہمیں یہ دونوں فرشتے نظر نہیں آ رہے تو شاید اس وجہ سے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کی موجودی کا ہمیں احساس ہوتا ہی نہیں آپ کیا کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا مفہوم یہ کہ کمی بشے اللہ معاف کرے کہ وہ دن جب تمہیں عوال نامہ عمال دکھا دی جائیں گے اور تمہیں پتہ لگ جائے گے کہ کب کب کیا کیا تم نے کیا جی اور پھر پلٹ کے وہ دن نہیں آئیں گے اور تم کہو کہ کہ ہمیں ایک بار اور زندگی دے دو ہم جاتے اور لیکن وہ دن پھر سے نہیں آئے گا جو مجھے جارہا ہے تو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے چونکہ ہمارے نامہ عمال ہمارے سامنے نہیں آ رہے جس دن آ جائیں گے تو اس دن ہمیں لگ پتا جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے گئے بات یہ کہ دیکھیں تو ہم انسان ہیں انسان غلطی بھی کرتا ہے خطا بھی کرتا ہے کمزور بھی ہیں اور ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے ہم صحیح ہے معاشر میں کچھ ظالم ہیں کچھ دوز بھی کچھ شہر دن لوگ بھی ظالم سن کچھ سالوں مرے بھی شوق رسی تو یہ ہمارے ساتھ ہے چلیں ٹھیک ہے غلطی بھی ہوتی ہے خطائے بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہو جاتے مسئلہ ہے کہ اس گناہ پہ آدمی خطا پہ برباد نہیں ہوتا خطا پہ بزید ہونے پہ برباد نہیں ہوتا صرف ابلیس کا حشر جو ہے وہ کس وجہ سے ابلیس بنا بزید ہو گیا بزید ہو گیا بزید ہو گیا تو ہمیں جیسے آپ نے شروع میں اس طرح حجرت کے عہد پر اس کا آخری کہ یہ ہے نا کہ توبہ کرنے والے سب سے بہتے ہیں گناہ ہوا آپ توبہ کرنے سچے دن سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے تم ہوئے جیسے ماں کے پیر سے پیدا ہو گیا بلکل بلکل اور ہم نے یہ فیل بھی کہا ہو گا کہ جب ہم بہت زیادہ گناہ میں آ جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو ہم کیسے ہوئی جاتے ہیں میں ابھی لاسٹ ویک بھی جب ہمارا پروگرام ہو رہا تھا تو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود تھی سیدہ صدرہ افسر میرے ساتھ موجود تھی اور وہ فرما رہی تھی بات کر رہی تھی اپنی اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کر رہی تھی کہ جب میرا سردہ لمبا ہو جاتا ہے میں ڈپریشن میں ہوتی ہوں میں سردہ لمبا کر دیتی ہوں تو جب میں اٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بلکل دنیا میں ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک بلکل ایک نئی دنیا میں آئی ہے تو یہ واقعی ہی یہ چیز انسان فیل تو تب ہی ہوگا نا جب آپ ایک چیز کے اس کے اندر ریڈار کے اندر داخل ہوں گے آپ اپنے ہی شیل کے اندر رہیں گے آپ اپنی ایک نیگٹیوٹی کا شیل ہے جیسے ایسا فرما رہے تھے کہ نیگٹیوٹی کا ایک شیل اتنا کرییٹ ہو چکا ہے کہ ہم اب اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے سوسائیٹی کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں فلان نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا اور یہ حقیقتاً یہ رویہ ہیں جن کو ہمیں تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اس وقت ہماری سوسائیٹی جس بگاڑ کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر میں کیا زیادہ بات کروں میں احسن صاحب کو کہوں گا کہ ہماری معاشرے کی جو بگاڑ ہے بڑھتے چلے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی مزید دانچ attends پورا دن آپ نے ہیں بچے طنگ كسی اور کو کریں گے بچوں کو دن بھر کیا 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 اور بچوں کو ڈانٹے لیے بچوں کو سمجھائیں ڈانٹے سے کیا ہوگا وہ آپ کو اگلی بار بتائے گا ہی نہیں میں پہنٹس جب کانسلنگ سیشن کرتا ہوں نا تو میں پہتے والدین اور جب سیشن ختم ہوتا گیا کہتے ہیں سر یہ میرا بچہ ہے یہ بہت شرارت کرتا ہے کچھ ایسا کریں کہ شرارت ختم گیا میں نے کہا جی میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے اس سے یہ شرارت ختم کر دے گا بیٹا ہی بچوں کو انڈرسٹینڈ کہ بچے ہیں تو شرارت کرے گا آپ کو بچے یہ بتانا ہے آپ کا کام ہے آپ کو بچے کو بتائیں کہ شرارت اور بتمیزی میں فرق ہے شرایت کرو بتمیزی نہیں کرو لیمیٹیشنز تو آپ نے بتانی ہے آپ نے بتانی ہے جب آپ لیمیٹیشنز نہیں بتائیں گی یا نہیں بتائیں گے اس فرمہ اپنے 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 آپ کے انداز میں باتائے گا اور پھر اپنے 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 będą ہوگی پھر آپ کو بتائیں گے پہلے تک ملدے تو پہلے پھر پہلے پھر اور یہ ہمارے پروگرام کا موٹیب بھی ہے تعلیم و تربیت کا موٹیب بھی ہے آپ دیکھتے ہیں ہم نے اپنے پروہ بھی اسی انداز سے ڈیولپ کی یا ڈیزائن کیا کہ ہمارے معاشریاں موجود ہمیں جو کردار دیکھنے ہیں ہمیں جو ذمہ داریاں دیکھنی ہیں ان میں سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی آتی ہے آج اس وقت بچے کے اوپر کام کرنے کے بجائے اس نسل کے والدین کے اوپر کام کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ صدہار کی جانی جا سکتا ہے میں پروگرام میں مجھے ایک وقفہ شامل کرنا ہے وقفے کے بعد آؤں گا اور مزید اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اسی موضوع کو اپنا زینت بنائیں گے احسن صاحب کے ساتھ پروگرام ایک وقت پہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین بات کر رہے ہیں معاشرتی روئیوں کے اوپر اور ہماری سوسائٹی کے اندر موجود تینوں پہلوں کو ہم ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں والدین کا روئیہ آپ نے دیکھا کہ والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر اس نسل کے والدین کو ایڈوکیٹ کرنا اس نسل کے والدین بچوں کو ایڈوکیٹ کرنے سے زیادہ اہم ہے والدین کے اوپر کام کرنا کیونکہ آج کل کی والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دور بھاگتی ہے بچہ تھوڑا سا چیختا ہے چلاتا ہے تو ہم دور بھاگتے ہیں اس کو برے برے نام رکھ کے اس کو اگر بچے بولتے نہیں ہیں تو اس کو کسی نام سے پکاریں گے جو بچہ تھوڑا سا شرارتی ہوگا اچھا یہ میں نے اپنی زندگی کے اندر آپ نے بھی observe کیا ہوگا میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گردن عوام میں موجود اپنے فیملی کے بچوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بچہ شرارتی ہوگا وہ زیادہ ذہین ہوگا وہ زیادہ چیزیں جلدی پک کرے گا اب اس بچے کو جیسے احسن صاحب نے کہا اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے ہیں کہ ایسن صاحب یہ بچے کے اندر سے یہ جو شرارتی بچے کی اور بدتمیزی والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اگر والدین جو سن رہے ہیں والدین اس وقت وہ اس کو ایڈنٹی فائی کرنے لگے ہیں یا اس کو سمجھانے لگے ہیں کہ دیٹا یہ بدتمیزی ہے اور یہ چیز شرارت کے زمرے میں آتی ہے شرارت کی آپ کرے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے ہائلائٹ کر سکتے ہیں ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں ہوں میری دو بانجی ہیں ایک سوا تین سال کی اور ایک سوا سال کی تو میری جو بڑی بانجی تھی سوا تین سال کی وہ گھر پہ آئی ہے ہمارے میری ہینڈ سری لی اور اسے کھیل رہی ہے کھیل تے کھیل تے کھیل کہ توڑ دیا جب اس نے توڑ دیا نا ہینڈ فری کو وہ دیکھ رہی کہ مجھے کوئی دیکھتا ہوں کہ اب میں چپکے سے دیکھ رہا ہوں اس کو اسے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا وہ چپکے سے گئی چھوٹی والی اس کی بہن کے آت میں اس کے آدے پکڑے ہوں یہ آپ نے دیکھا ہو گا وہ مہر پاس آئی ہے مجھے آگے کہ اس نے توڑ دیا جبکہ وہ توڑی نہیں سکتی ٹھیک ہے اس کے انداری تاہی نہیں ٹھیک ہے میں مسکرایا میں کیوں مسکرایا پتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز اپنے اندر ڈیولپ کر رہی ہے کہ مشکل میں جب پھنج جائے مشکل میں جب پھنج ہے تو کلاس سے نکالی اب ہم کیا کرتے ہیں اسے پیرنٹ فوراں ڈاٹنے شکراتے دے جوٹ جوٹ بول رہی ہو تم نے کیا ہے یہ وہ بچوں کو ڈاٹے نا اب جب ڈاٹے نا تو وہ جو جنم لے رہی ہوتی نا ہم 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 دلکل ٹھیک ہے ہدا کے لئے بچوں کو جوٹ اور سچ کا نہیں پتا بچوں کو آپ سکھا ہے لیکن تمیز کے دائرے میں رہے سکھا ہے لیکن آپ بطا بھی تو آپ ہی رہے ہیں کہ یہ جوٹ ہے ہاں آپ یہ کیوں نہیں دیکھرے کہ بچے کے اندر ایک ایسی جنم لے رہی ہے جو موسیبت کے لئے چھوٹی سی موسیبت ہے لیکن اس کے لئے تو بڑی ہے اس کے لئے بڑی ہے اس کے لئے تو پہلی موسیبت ہوگی دوسری موسیبت جب ہم بچپن میں سکھاتے نہیں ہے بچے جب بڑے جاتے پھر ہم پریشان ہوتے ہمارے بچے تو موسیبت میں یہ ہو گئے یہ ہو گئے ہم ہم اتنا ٹیمپر کرنے کی نیت نہیں ہے آپ نے بس ان کو راستہ بتانا ہے گھائیٹ کرنا ہے میں آپ کو پیننٹس کی ایک اور مثال دیتا ہوں پیننٹس کی اس کی تربیت کی سٹار بکس کا نام سننا ہے نا سٹار بکس کے جو سی او تھے ہوورڈ سکلٹ نام تھا اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایک زمانے میں دنیا کے سب سے کامیاب سی او تھے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا وجہ ہے آپ اتنے کامیاب سی او کیسے بنے کہ نے میری ماں کی وجہ سے کہ جب میں رات کو سوتا تھا سونے سے پہلے ہی میری والدہ مجھ سے ڈیلی پوچھتی تھی بھائی دن بھر کیا کیا آپ نے وہ پوڑا دن کا روٹین بتاتا تھا اب اس کی والدہ کہتی تھی اگلے دن تم نے یہیے کام کرنا ہے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے کہ جب دن کے میرے ٹارگیٹ کی حیبیٹ ڈیولپ بھی تو وہ آگے جا کے مجھے کام ہوئے ساڑھے تین لاکھ امپلائیز سٹار بکس کے ان کے انڈر میں ان کے انڈر میں ساڑھے تین لاکھ امپلائیز تھے صرف اپنی ماں کی ہے اس کی ایسے ماں نے تربیت دی اس تربیت کی وجہ سے ماں نے تربیت دی ماں نے سمجھایا اور ماں نے ایک حیبیٹ ڈیولپ کی بچمن سے یہ بچمن کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ حیبیٹ آپ نے ڈیولپ کر لیا اچھی ہے بڑی بڑا مشکل ہوگا کہ بات میں جا کے اس سے چینج کیا جا تو بچوں کو کتابیں دیں بچوں کو اوٹو بائیگرافیز پڑھائیں خدا کے لئے یہ میں آپ کی چینل کی توجہ رہا ہوں کہ جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی اوٹو بائیگرافیز پڑھائیں چھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت وقت قلیل اور گفتگو کا سلسلہ طویل ہے ایک تو ہم نے یہ ایلیمنٹ ہائلائٹ کر لیا کہ والدین کی ازمداری بنتے اور آپ نے بڑی زبردست اگزامپلز بھی کوٹ کر دی اب اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو ہماری ایڈیوکیشن انسٹیوٹس ہیں وہاں پر موجود جو اساتذیہ ہیں وہ کس طریقے سے ان بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں اساتذیہ کو خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ آپ اور ہم ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ٹیچر ہے جس کے بدولت ہمیں اور ٹیچر سے مراج یہ نہیں ہے کہ آپ کو پورا دن سکول میں پڑھائے ٹیچر کو ایک ایسا ہو سکتا ہے جس نے آپ کو ایک بات کر دیا آپ کے دل پر لگی محمد علی کو چھوٹے تھے بوکسر تو کسی نے بول دیا بوکسنگ کرو ان کو دماغ پر لگی گا شاید خان آفریدی تو سپینر تھے ہی گئی تو فاس بولر تھے جسے ہمارے اکثر محلے میں ہی ہوتے ایک ٹیچر نے ان کو کہا کہ تم فاس بول بٹا مارتے ہو تم ایک کام کو سپین کرو اور وہ ایک بات انہوں نے کہی شاید خان آفریدی نے عمل کی اور آپ ریسٹ اس دہ ہسری آپ کو پتا ہے تو کبھی کوئی بات کسی بات کسی کی دل پر لگ جائے نہیں پتا ہمیں تو ٹیچرز کو بہت تھنگلیس جوب ہے ہم 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 لیکن ان کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے تو یہ اچھا موکہ ہے یہ اچھا بلیٹ فرم ہے کہ ٹیچرز کو اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو خراج تحسین پیش نہیں کر رہا کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا تو آپ ڈسہارٹ نہ ہو میں جب بھی ٹیچرز ٹریننگ کرتا ہوں میں ان کو نہیں بتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے میدان عمل میں وہ ہیں جی اگزیکٹلی میدان عمل میں ہم توڑی ہیں ہم آئیں گے ایک گھنٹہ سپیچ کریں گے چلے جائیں گے میں صرف اور صرف ان سے ڈسکشن کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سب سے بڑی طاقت ہے ایک بات آپ کی کسی کو کہاں سے کہاں لے جائے یہ اور ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ وہ دنسوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ٹیچرز کیردان یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ٹیچرز کو اپریشیٹ کریں اچھی تنکھائیں دیں معاشرے اب جب لوگ ڈاون کرونا آیا تھا پچھلے سال ٹیچرز کے ساتھ کتنی زیادتی ہے ٹیچرز کو نکال دیا گیا سکولوں میں کئی جگہ پہ ایسا ہوا اس طرح ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ معاشرے کا اہم پلر ہے یہ سکھاتے ہیں یہ بتاتے ہیں یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے سکھانا تو پیغمبروں کا پیشہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں پہلا آیا تھا پڑھ کے نام پڑھایا پڑھو آپ سمجھے تھا پڑھو تو آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا کہ ٹیچرز کے ساتھ خدا کے لیے اچھا بیہیویر رکھیں میں نے دیکھا پیرنٹس بھی بہت بڑا رویہ رکھتے سب کی بات نہیں کہا رہا ہوں یہ چیز ہے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور منیجمنٹ بھی منیجمنٹ بھی ابھی مجھے کل ہی ایک سارے تیچر نے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنی سکول میں پانچ منٹ لیٹ ہو گیا تو مجھے جو منیجمنٹ بندہ وہ کہہ رہے کہ کل سے آپ نی آنا اگر ہی ستا پانچ منٹ لیٹ آنے مطلب آپ میں وہ اس میں وہ ٹیچرز کی ہم نے ایک وہ ایسا بنا لیا ان کا کہ ٹیچر کو آپ کچھ بھی کہہ لو ایک تنخواہ ان کی کم ہے اوپر سے آپ اپنے کچھ بھی کہہ دو اور کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو فرق نہیں پڑتا اب جب آپ اپتنا ان کے اندر دیپریشن ڈالیں اور ساتی میں بھی منیجمنٹ بھی اور وہ نے آپ کی سسائیٹی کو بنایا ہے تو پھر وہ بچوں کے ساتھ گیا ہے لئے ہو گئی نہیں تو میرے خواہ سے ٹیچرز کو ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ٹیچر بنتا ہے وہ بائچوائی سی بنتا ہے بائچوائی سی بنتا ہے وہ اگر اللہ رب اللہ جس کو چون لیتا ہے بلکل ایسی اگر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے وہ دل سے بچوں کی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم تیسرے لیول پر بات کریں تیسری جو پلر ہے سوسائٹی ہے یا سوسائٹی کے اندر موجود جو ایک انڈیویجول ہے یا انڈیویجول ہے اس کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد ارد یہ جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت پر کی ہے کہ لا ایس خر قوم من قوم من ان کو اپنے رویہ کس طرح تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائیو اللہ رب العزت نے چودہ سو سال پہلے جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جو واقعہ آپ نے اس کی پسے منظر میں آپ نے پیش کیا کہ آپ دوسروں کو اپنے دوستوں رنگ نسل آپ زبان اور یہ صبائیت لحسانیت حسبیت یہ کیوں بڑھتی چلے جا رہی ہے اور ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے اور خاص طور پر ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے سننے کو ملتی ہے آپ پنجابی ہیں آپ سندھی ہیں آپ اردو اردو مہاجر ہیں آپ اردو سپیکنگ ہیں آپ سندھی سپیکنگ ہیں یہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں بعض اوقات لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا لہجہ جو ہے وہ پنجابی ہے تو مجھے وہ میں تو سن کے ان کو ایبزارب کر لیتا ہوں ہمیں ریاکٹ کرنے کے لئے لیکن کچھ لوگ ریاکٹ بھی کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہالیے دنوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے پاکستان میں اگر بہی بات ہوگی کہ اس طرح کے زیادہ لوگ آپ اگر کی ریسرچ کریں چونکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں تو بات بھی کرتا ہوں تو ان کو مور دن 90 پرسنٹ چیزیں گھر سے ہی ملتی ہیں لسانیت عذبیت قومیت مطلب میں جس فرقے میں پیدا ہوں اسٹیم لگ گئی وہی حق پر ہے باقی سارے باتیں میں جس زبان میں پیدا ہوں وہ اسٹیم لگ گئی کہ یہی زبان صحیح ہے باقی لوگ تو دشمنیں باہر سے آئے ہوئے فلا آئے ہوئے آئے ہوئے اسی طرح لسانیت قومیت فرقہ واریت یہ اتنا ہمارے ذہنوں میں اتنا بھر دی گئی ہے ڈال ڈال کے بول بول کے بول بول کے بول بول کے تو ہمیں اچھی چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھائی ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی ڈائیورسٹی ہے پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ وہاں بہت سے لوگ بس تھے خصوصاً کراچی کے کراچی کو پاکستان اسی لیے کہا جاتا کہ ہر رنگ نسل قوم زبان فرقے کا بندہ یہ تو خوبصورتی ہونے چاہیے اس پہ ہمیں اس پہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم اتنی زبردست ڈائیورسٹی ہے اس شہر کی اس پہ فخر کرنے کے وجہ ہمیں دوسرے لڑ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اندر سے گھر سے یا محلے سے یا ہمارے خاندان سے اس طرح کی تربیت میں ملتی ہے انشاءاللہ یہ وقت آگا کہ چین ہو جائے گا کیونکہ آپ ٹکڑوں میں بٹو گے تو آپ مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے سمجھے آپ محروم ہو جاؤ گے ہر چیز سے پھر آپ کا فائدہ سیاستدان اٹھائیں گے پولٹیشن اٹھائیں گے یا وہ لیڈرز اٹھائیں گے جو آپ کو قوم کی نام پر اٹھاتے اور اپنی بینک بلنس بڑھاتے اور اپنا دندہ چلاتے یہ ہوتا آ رہا ہے یہ ہوتا آ رہا ہے بلکل بلکل ایک بندہ اٹھتا ہے قوم کی بات کرتا ہے مذہب کی بات کرتا ہے مسئلہ کی بات کرتا ہے اور وہ لیڈر بن جاتا ہے اور ہم فولوورز بن جاتے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہیں ہمارے حق میں بہتر کچھ لیں گے میرے خاصے سے اس کے لئے اور یہ بہت ٹائم لگ گے بہت وقت لگے بہت شکریہ احسن جی سنداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور خاص طور پر اس موضوع کے اوپر وقت کا بلکل نہیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم مہوے گفتگو ہوتے ہیں اور خاص طور پر آپ کے ساتھ مجھے نشست کا بہت مزا آتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ جب ہم آپ کو مدعو کریں تو آپ ہمیں ضرور ٹائم دیجئے گا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب تھوڑی سی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوتی ہے تو وقت کا احساس نہیں رہتا ہے میں اپنی جو اگر میں تمہید بانسکو پروگرام کو ختم کرنا ہے مجھے سورہ حجرات اسی آیت کی گیارویں آیت کو چھوڑ کر بارویں آیت کو چھوڑ کر بارویں آیت کو چھوڑ کر اگر میں تیرے آیت کا تلاوت کروں جو کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لسانیت اسبیت قومیت یا زبان کے اوپر ہم جس طریقے سے ہم تقسیم ہے تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہمارا معاشرہ ہے وی آئی پی کلاس وی وی آئی پی کلاس اور سوپر کلاس اور یہ کلاس اور لیکجری کلاس اور وہ کلاس اور شاید یہی وہ ربعی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو برے القبات سے بھی نوازتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے حسب بھی رکھتے ہیں ہم ایک دوسرے سے اناد بھی رکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے انہی وجوہات کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری جو سٹریس ہے وہ بڑھتی چلے جاتے ہیں اور انگزائٹی بڑھتی ہے میں پروگرام کے آخر میں قرآن پاک کی وہی آئے سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ تلاوت کروں گا جس میں اللہ رب العزہ پر ماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام قبائل جس کا پسے منظر بتایا کہ احسن اللہ خانی نے کہا گیا کہ رنگ نسل زبان ان چیزوں کو سے ہٹ کر یہ بقبائل لتعارفو یہ صرف اور صرف قبائل میں اگر آپ کو تقسیم کیا ہے یہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لئے پیش کیا ہے انہا کرمکم عیند اللہ یقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا مومن بندہ میرا جو پرہیزگار بندہ ہے جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیشنے ہی آتا ہے وہی اس کا کامیاب بندہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور دل میں کسی بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہ رہے آپ حسد نہ کریں آپ اناد نہ رکھیں آپ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخوہ اس قرآن پاک کی صورت کو میں جتنی مرتبہ پڑھوں جتنی مرتبہ میں پڑھتا ہوں تو میرے اندر ایک نیا چراغ روشن ہوتا ہے کہ ہم تمام کے تمام ایک دوسرے کے بھائی ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخوہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اپنے مزبان محمد سلمان کو دیجئے اجازت آج کے پروگرام کے بارے میں ضرور لکھے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ